اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سٹوری دسٹافٹ ٹراؤٹ کی سمری ٹراؤٹ دراصل تازے پانی کی مچھلی کو کہا جاتا ہے یعنی یہ ایک دریائی مچھلی ہے جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں اسے بڑے شوق سے کھائے جاتا ہے اس کے علاوہ شکار کی غر سے بھی یہ مچھلی خاصی مشہور ہے تو چلیے اب اس کہانی کی سمری کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں دسٹافٹ ٹراؤٹ سٹوری جو ہے یہ جیروم کے جیروم نے لکھی تھی جو کہ انگریزی عدب کے ایک مشہور مزاہ نگار تھے اور دراصل اس کہانی کو کہاں سے لیا گیا تھا from famous book three men in a boat by جیروم کے جیروم یعنی جیروم کے جیروم کی جو مشہور کتاب ہے three men in a boat اس میں سے اس کہانی کو لیا گیا ہے اور اس کہانی کا موضوع کیا ہے human psychology یعنی انسانی فطرت جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ everyone wants to look important یعنی ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی درمیان اہم یا معتبر سمجھا جائے لہٰذا بعض اوقات لوگ اپنا تعریف کرواتے ہوا بڑھ چڑھ کر اپنی خصوصیات بیان کرتے ہیں اور اپنے کارنامے سنا کر دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کہانی میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ writer and his friend George go for a walk near the bank of a river یعنی کہانی کا جو مصنف ہے وہ اور اس کا دوست جورج جو ہے وہ ایک دریا کے کنارے چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں اور پھر واپسے پر کیا ہوتا ہے coming back they entered into a little inn تو اپنی سیر سے جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو راستے میں ایک چھوٹی سی سرائے نظر آتی ہے جیسے کہ چائے خانہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ دونوں کچھ دیر کے لیے وہاں رکھتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے started talking وہ دونوں باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں دراصل یہ دونوں جو ہیں وہ اس جگہ پر بلکل نئے ہوتے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہو رہے ہوتے ہیں اندر آنے والا ہر ایک شخص ان سے آ کر بات چیت کی کوشش کرتا ہے اور ان میں سب سے پہلے ان کے پاس آتا ہے ایک بوڑھا مچھیرا اور اس دران کیا ہوتا ہے writer saw a huge glass cabinet contained a big trout مصنف کی نظر پڑتی ہے ایک بڑے سے شیشے کے ڈپے پر جیسے کہ ایک علماری سی ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے contained a big trout اس کے اندر انہیں دکھائی دیتی ہے ایک بڑی سی trout مچھلی اس مچھلی کو دیکھ کر انہیں کیا لگتا ہے seem to have been stuffed ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک سچ مرش کی مچھلی تھی اور اسے محفوظ کیا گیا ہے جیسے کہ بعض اوقات جانوروں کو stuff کیا جاتا ہے یعنی ان کے اندر بھرائی وغیرہ کی جاتی ہے جیسے کہ بھوسا وغیرہ ان کے اندر ڈال کر اور پھر انہیں بالکل سالم حالت میں خاص قسم کے مسالے وغیرہ لگا کر ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں محفوظ کیا جاتا ہے تو مصنف اور اس کے دوست کو بھی یہی گمان ہوا کہ وہ مچھلی جو تھی جیسے وہ دیکھ رہے تھے وہ بھی دراصل اسی قسم کی stuffed مچھلی تھی تو اب کیا ہوتا ہے old man started to talk about the fish وہ بورہ مچھلی جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اس مچھلی کے مطالق ان سے بات چیت کرنے لگتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے he told them he caught it from the river 16 years ago اور وہ یہ بتاتا ہے کہ دراصل جس مچھلی کو وہ اس وقت شیشے کے ڈبے میں بند دیکھ رہے تھے وہ خود اس بورے مچھلی نے سولہ سال پہلے پکڑی تھی اور ساتھ ہی وہ انہیں اس کے وزن سے مطالق بھی بتاتا ہے its weight was 18 pounds and 6 ounces یعنی 18 pounds اور 6 ounce تو اپنی بہادری کا قصہ سنانے کے بعد وہ بورہ مچھلی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ دیر بعد کیا ہوتا ہے later local carrier gym bates entered room تو gym bates جو ہوتا ہے وہ دراصل ایک مقامی بار بردار ہوتا ہے یعنی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لے جاتا ہے تو اب کی بار gym bates مصنف اور اس کے دوست کو یہ بتاتا ہے he told he caught the trout from the canal تو اب کی بار ایک مرتبہ پھر یہ نیا شخص جو ہے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ دراصل اس trout مچھلی کو اس نے پکڑا تھا کنال سے اور ساتھ ہی یقین دنانے کے لیے وہ اس کے وزن کی مطالق بھی بتاتا ہے کہ its weight was 26 pound اور یہ بتاتا ہے کہ اس کا جو وزن تھا وہ 26 pound تھا تو یقین مصنف اور اس کے دوست کی دلچسپی اس مچھلی میں اور بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ ہر شخص اس کو پکڑنے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور تصدیق کے لیے اس سے مطالق مزید details وغیرہ بھی بتا رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کا وزن وغیرہ تو اس شخص کے چلے جانے کے کچھ دیر بعد ایک دوسرا شخص جو کہ جو کہلائے جاتا ہے وہ اس گمرے میں داخل ہوتا ہے اور حصہ معمول یہ شخص بھی کیا کرتا ہے he told he caught it with the help of a small fish اور یہ اب نئی کہانی سناتا ہے کہ دراصل اس ٹراؤٹ مچھلی کو تو خود اس نے پکڑا تھا اور ایک چھوٹی مچھلی کی مدد سے پکڑا تھا تو جو کے چلے جانے کے بعد پھر بلی موررز اس سرائی میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بہادری کا کوئی واقعہ بتاتا جورج خود اس سے پوچھتا ہے یعنی مسانف کا جو دوست ہے جورج وہ بلی موررز سے پوچھتا ہے جورج آسٹ how he had caught the trout یعنی جورج پوچھتا ہے کہ اس نے کیسے ٹراؤٹ کو پکڑا تھا کیونکہ اب مسانف اور اس کے دوست کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب جو بھی نیا شخص آئے گا وہ یقین اسی مچھلی کے مطالق بتائے گا کہ دراصل اتنی بڑی مچھلی کو پکڑا تھا تو ظاہر سے بات تھی بلی نے بھی ان کو یہی بتایا کہ دراصل he had caught it a few years ago کہ کچھ سال پہلے اس نے اس مچھلی کو پکڑا تھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش میں کیا ہوا تھا he had broken his rod وہ rod جس کی مدد سے اس مچھلی کو پکڑنا چاہ رہا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش میں وہ rod بھی ٹوٹ گیا تھا اور ظاہر ہے تصدیق کے لئے ساتھ ہی وہ وزن بھی بتاتا ہے کہ its weight was 34 pounds یعنی اس مچھلی کا جو وزن تھا وہ 34 pounds تھا بلاخر کیا ہوتا ہے landlord of the inn came into the room اس سرائے کا جو مالک ہوتا ہے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور چونکہ پہلے ہی writer جو ہے اور اس کا دوست وہ مختلف قسم کی کہانی کو سن سن کے بہت حیران ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ فوراں ہی اس landlord کے ساتھ کیا کرتے ہیں they share all the stories وہ اس کو ساری کہانیاں بتاتے ہیں جو کہ مختلف لوگ ان کو سنا کر جاتے رہے تھے جس میں ان میں سے ہر ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دراصل اس ٹراؤٹ مچھلی کو جو کہ شیشے کے ڈبے میں محفوظ نظر آ رہی تھی اس کو دراصل انہوں نے ہی پکڑا تھا تو پھر بلاخر ان کی کہانیوں کو سننے کے بعد وہ landlord کیا کرتا ہے he told them the real story وہ انہیں اصل کہانی سناتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے he had caught the fish himself when he was a school boy یعنی دراصل وہ مشلی جو ہے وہ خود اس landlord نے پکڑی تھی جبکہ وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا یعنی جس وقت وہ سکول جایا کرتا تھا تو اس انکشاف کو سن کر کیا ہوتا ہے curiosity of the writer and his friend grew مصنف اور اس کے دوست کا جو تجسس ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے نتیجہ تن مصنف کا دوست جورج کیا کرتا ہے جورج got on a chair to look closely at the fish جورج جو ہے وہ ایک کرسی پر چڑھ کر اس مچھلی کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اسی اسنا میں کیا ہوتا ہے chair slipped and to save himself he clutched the cabinet کرسی جو ہے وہ پھسل جاتی ہے اور خود کو بچانے کے لیے جورج جو ہے وہ اس شیشے کے ڈبے کو ہاتھ ڈال دیتا ہے کہ جس میں وہ ٹراؤٹ مچھلی بند ہوتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹراؤٹ cabinet fell down وہ جو علماری ہوتی ہے شیشے کی وہ گر جاتی ہے اور پھر جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے اس کو دیکھ کر مصنف اور اس کا دوست بہت astonish ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ سٹرف ٹراؤٹ ہیڈ بروکر انٹو کانٹلیس پیسز وہ مچھلی جس کو کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو مسالہ لگا کر منجمد کیا گیا ہے اور ان کے خیال میں شاید وہ سچ مچھ کی مچھلی تھی دراصل گرنے سے کیا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے اور بلاخر they found out the reality یعنی وہ سچ جان جاتے ہیں اور سچ یہ ہوتا ہے کہ اس مچھلی کو تو سٹرف کیا ہی نہیں گیا ہوتا یعنی وہ سچ مچھ کی مچھلی تو تھی ہی نہیں بلکہ it was an artificial fish made of the plaster of Paris یعنی وہ ایک نکلی مچھلی تھی جسے plaster of Paris سے بنایا گیا تھا جو کہ سفید رنگ کا powder سا ہوتا ہے جس میں پانی ملا کر اس کا paste سا بنائے جاتا ہے اور پھر اس سے مختلف قسم کے مجسمے وغیرہ بنایا جاتے ہیں تو دراصل وہ مچھلی کا مجسمہ تھا جو کہ گرنے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا اور سب قصے کہانیاں جو تھے وہ دھرے دھری رہ گئی اور سچ کا پول کھل گیا تو یہ تھی کہانی this trough trout کی سامری اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اسی کہانی سے متعلق question and answers کو discuss کریں گے موسیقی